لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیية والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاءاللہ ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک واللعن علی اعدائهم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر البشار من شکا فیہ کفر حب علی عبادہ و افضل عبادہ ذکر علی عبادہ و افضل عبادہ انظر ایلہ وجہ علی اینبادہ و افضل عبادہ 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 و محمد میں اہلِ بیت کا مہینہ مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو پیغمبر اپنے صحابہ کو جمع فرماتے تھے اور رجب کے فضائل میں تقریر فرماتے تھے تو گویا یہ پیغمبر کی سنت ہے کہ رجب کے مہینے میں کچھ رجب کے متعلق بھی عرض کیا جائے چنانچہ مولا امیر المؤمنین ہی سے روایت ہے فرماتے ہیں رجب و شہری و شعبان شہر رسول اللہ رجب میرا مہینہ ہے اور شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے تو اس حدیث کے اعتبار سے یہ رجب کا مہینہ مولا کا مہینہ ہے سلام اللہ علیہ اور بقیہ آگے آپ جانتے ہیں اس حدیث میں وہ لفظ نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ شعبان کے بعد جو مہینہ آتا ہے ماہ مبارک رمضان وہ کس کا مہینہ ہے اللہ کا تو رجب مولا کا مہینہ شعبان رسول اللہ کا مہینہ ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ تو بالکل کتنا واضح ہے کہ جو علی ملے تو نبی ملے جو نبی ملے تو خدا ملا صلوحات برمحمد ایک جگہ اور بھی حدیث قدسی میں اللہ کا فرمان ہے رجب کے متعلق بڑا زبردست ارشاد ہوتا ہے پس جو اس مہینے میں مجھ سے مانگے گا میں اس کو جواب دوں گا دعا کرے گا اس کی دعا کو سنوں گا وَمَنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ اور جو مجھ سے مانگے گا اس مہینے میں میں اس کو عطا کروں گا تو اس اعتبار سے رجب عطا کا مہینہ ہے انعیت کا ساتھویں امام جن کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہے ساتھ خرماتے ہیں کہ رجب شہر عظیم رجب بڑا عظیم شہر ہے یضاعف اللہ فیہی الحسنات اس مہینے میں اللہ نیکیوں کو دگنا کر دیتا ہے سلوات بر محمد دعا ہے جگہ ہے ایک اور سلوات بر محمد امام فرماتے ہیں کہ رجب شہر عظیم ساتھویں امام سے عظیم مہینہ ہے یضاعف اللہ فیہی الاسنات اس مہینے میں اللہ نیکیوں کو ڈبل کر دیتا ہے ویمحو فیہی السیئات اور اس مہینے میں اللہ نیکیوں کو ڈبل تو کرتا ہی ہے برائیوں کو محو کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے قدیم زمانوں میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ آپ لوگوں کے بچپنے تک بھی شہروں میں چلیے بہت زمانے سے چل رہا ہے دیاتوں میں ہاتھوں میں ہینڈ پم بھی بعض جگہوں پر نہیں ہوتے تھے عام طور پر کونوں سے کام چلتا تھا تو جس زمانے میں کونیں ہوا کرتے تھے اکثر کبھی کسی کا لوٹا گر گیا کسی کی بالٹی گر گئی کبھی کبھی آدمی گر جاتا تھا سنا ہوگا آپ نے تو اگر کوئی آدمی کونے میں گر جائے تو کیسے نکلے گا اوپر جتنے لوگ ہیں شور مچانے والے وہ چاہے جتنا آپ سے محبت کرتے ہوں آپ کو چاہتے ہوں مگر کچھ کر نہیں سکتے اندر جو گرا ہے وہ چاہے جتا مضبوط ہو وہ نکل کیسے نکلے گا ایک ہی ایسا ہو جس کا ایک سرہ کونے میں گرنے والے کے پاس ہو دوسرا جو کونے کے اوپر ہیں ان کے ہاتھ میں ہو اس کے علاوہ کونے سے نکرنے کی کوئی صورت نہیں ہے ہم لوگ بھی تو گناہ کے کونے میں گر چکے ہیں اب اگر اس کونے سے نکلنا چاہیں تو کیسے نکل سکتے ہیں اللہ فرماتا حدیث قدسی میں کہ جعلت حال الشہر حب لن بینی و بین عبادی میں نے اس مہینے کو رجب کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان رسہ بنایا ہے جس نے رجب کو تعملیا و بشتت پہنچ گیا صلوہ در محمد اور فرمار رجب کتنا ہے جعل حیدر شاہد شاہد اللہ اللہ آپ کی عمر کیا ہوگی آپ کی عمر مبارک ہاں تو کل دس روپے صدقہ نکال دی چیئے گا لیے میں نے نظر آیا ہے آپ کی آواز کو اچھی لگ رہی تھی اور حدیث کہتی ہے کہ نظر برحق تو صدقہ نکال دی جائے گا صبح صلوح درم عمر اگرچہ روایت میں ہے کہ ماشاءاللہ کہہ دیا کرو مطلع لفظ ماشاءاللہ نہیں ہے ایک روایت یہ کہ اگر قبریں کھود کہ تم کو دکھلائی جائیں تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ اکثر نظر لگنے کی وجہ سے مر گئے اب اگر تم کو اپنے بھائی کی کوئی چیز اچھی لگے تو فورا اللہ کو یاد کرو اگر اللہ کو یاد کروگے تو پھر نظر جو ہے وہ اثار نہیں کرے گی شاید اسی لئے ہمارے رسم ہے کہ ماشاءاللہ کہنا چاہیے تو ماشاءاللہ تو میں کہی دیتا ہوں پھر بھی صدقہ نکال دیجئے صلوات الرحمن ماشاءاللہ ٹرین ورین میں سفر کرتے ہیں نا آپ لوگ جب ٹرین تیرہ رجب بیسی میں آ جائے گی اسی حدیث کے جب ٹرین میں آپ سفر کرتے ہیں تو یہ ہمارے بڑے بھائی جو ہیں سابر صاحب ہمارے بھائی یہ لکھنو کی زبان ہے نا بڑے بھائی صلوات در محمد تو معلوم ہوا صاحب ہمیں بھی کہیں ادھر سیتل ویتل کی سے ٹرین پکڑنی تھی تب تک دیکھا اسٹیشن پر یہ بھی دک گئے تو میں نے خیر کہنے جی ہا میں بھی بریلی جا تک ٹکٹ تو یہ دکھلا ہے جی ٹھیک آپ میں نے دیا دیا یہاں کہاں بیٹھے ہو یہاں کہاں بیٹھے ہو میں نے کہاں ٹرین میں بیٹھے ہیں اور کہاں بیٹھے ہیں کہ یہ تمہارے یہاں میں نے کہاں ٹکٹ تو ہے میرے پاس کہ یہ سلیپر کا ٹکٹ ہے میں کہ ان کے پاس بھی ٹکٹ تھا ان کو تو نہیں بولے آپ کچھ کہاں ان کے پاس میرے پاس ہے جتہ بڑا ٹکٹ ان کے پاس ہے اپنا پھلی چھوٹا بڑا نہیں ہے میرے پاس ہے تو کیوں یہ ٹکٹ جائیں گے تو آدمی کیا کہ یہ ٹکٹ جو ہے سائز پہ مت جاؤ یہ ٹکٹ ٹرین میں گھسنے کے لئے اجازت نامہ ہے کلاس تے ہوگا اس کے اندر پیسہ دیکھ کے سلوہ درمان کلاس تے ہوگا اس کے اندر پیسہ دیکھ کے وہی حال ہے جنت کا جنت جو ہے اس میں بھی کلاس ہے جنرل الگ ہے سلیپر الگ ہے تھوڑے سی الگ ہے سیکنڈ سی جنت نبی اور کبھی انشاءاللہ خدا وقت تیاری کر آؤں تو جنت کے طبقات اور اس کی خصوصیات پر پڑھنا چاہیے تاکہ ایک فرق ہے البتہ جنت بھی کلاسز ہیں فرق کیا ہے اب جیسے میرا ٹکٹ سلیپر کا تھا اور سابر صاحب کا فوسٹ ایسی کا تھا تو کہیں نہ کہیں اندر جلن کا ایک جذبہ بتاؤ یار میں سلیپر میں جا رہا ہوں پبلک کبھی حال دیکھو ان کو یہ چار شیر پڑھیں گے پندرہ منٹ میں پڑھوں گا ایک گھنٹہ ان کو فرسٹ ایسیم بلایا مجھ کوئی جلن کی قیفیت ہوگی ہمارے گھر میں ہمارے خاندان میں اپنے دوستوں میں پرائمری سے ساتھ چلے آرہے وہ آئیس ہو گیا ہم اپنا وہی رکشہ چلا رہے ہیں تو وہ ایک جگہ کہیں جلن کا جذبہ ہوتا ہے لیکن جنت کی جو خصوصیات ہیں وہ ہے تو اسی طرح کہ فرسٹ کلاس والا نیچے والوں سے آکے مل سکتا ہے جیسے سابر صاحب اگر چاہتے میرے کوچ میں آکے مل سکتے میں گیا تو میں نہیں مل یہ حال جنت کبھی ہے کہ اوپر اپر کلاس میں جو لوگ ہیں وہ لوگ نیچے والوں سے آکے مل سکتے ہیں جو روایات ہیں لیکن جو لور کلاس کے جنت ہی ہیں وہ اپر کلاس والوں سے جا کے مل نہیں سکتے مگر جو خصوصیت ہے جنت کی کہ اللہ جنتیوں کے دل سے وہ حسد کا جذبہ نکال لے گا جو جس کلاس میں اسی میں خوش ہے دوسرے کی کلاس دیکھ کے اس کو جلن نہیں ہوگی صلوات برہ آپ سنی آگ تو میں صاحب ٹیٹی سے علج گیا یہ کیوں تفریق ہے کہ تفریق تمہارے پیسے سے ہے تم نے بھی اگر 2800 روپے دیے ہوتے تم تو آئے ہو 1100 روپے دے کر یہی حال ہے جنت کا ٹکٹ کا نام ہے حب علی سلوات در وعن سنی جنت میں گھس نہیں سکتا وہ آدمی جس کے پاس عشق علی نہیں ہے جنت میں گھس نا تو دور کہ ایک روای سنی پیغمبر نے فرمایا علی اگر کوئی شخص روزوں پر روزیں رکھتا جائے نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے حج پر حج کرتا جائے کوہ وہد کے برابر سونا اور چاندی روح خدا خیرات کرتا جائے صفحہ جنت کی خوشبو نہیں سن سکت جنت میں جانا تو دور کی بات ہے جنت کی اور پتہ جنت کی خوشبو کتی دور سے محسوس ہوگی خوشبو کی اپنی اوقات ہوتی ہے نا بیٹا کچھ یہاں سے محسوس ہوگی ہاں ہے کچھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں صاحب ماشاء اللہ کچھ سے بعض لوایتوں میں ہزار بھی ہزار چھوڑ دیجئے آپ پانچ سو سال آدمی کے لمبان ہوگئے اس کی اگر عشق علی نہیں ہے تو اتتی دور رکھے جاؤ گے کہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتے ہوگی بات تو اب اگر جنت میں جانا ہے تو مین چیز کا ٹکٹ کیا ہے عشق علی اب جنت میں جانے کے لئے صاحب ایک پل پار کرنا پڑے گا اس پل کا نام کیا ہے سرات یہ کہاں ہے روایتوں میں جسرن علا جہنم نیچے جہنم ہے اوپر پل ہے جیسے گھومتی کی اوپر پل لال پل بے گئے اگر وہاں سے ٹپکے گھومتی پانی میں جائے گھومتی جسرن علا جہنم پل کے اوپر سے گزر نا ہے آپ وہ کہاں ہے جہنم کے اوپر ٹپکے گا تو کہاں جائے گا آدمی تو پار وہی ہوگا اب روایت کہتی ہے لا یجوز علا سرات کوئی بھی سرات سے گزر نہیں سکتا سوائے اس کے جس کے پاس امیر المؤمنین علیہ السلام کا دیا ہوا اجازت نام نہ ہو یہ ہے روایت ہے نہیں پلان اور رجب کی طرح جس کے پاس علی 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 السلام کا دیا ہوا بولیے اجازت نام نہ ہو اب اگر اجازت نام آ ہے وہی ٹکٹ مل گیا پار کرنے کا پار تو ہو جائیں گے آپ بٹ سپیڈ ایک نہیں ہے روایت یہ بھی کہتی ہے چار طرح سے لوگ گزریں گے سرات سے نمبر ایک کل برق مصل بجلی کے قدم رکھا بولیے ادھر پہنچ گئے اور یہی نہیں کہ صرف پہنچ گئے کچھ لوگ پار کروا بھی دیں گے ایک بہت اچھا قصہ کچھ کہا مگر وہ چپک نہیں آیا تو پڑھ دیں گے پرنہ یہ سننی یہ یاد آگیا صلوات برمک صرف پار نہیں ہوگا کچھ وہ ہوں گے پار کروا دیں گے ایک کوئی بزرگ عالم دین تھے کتاب ہے میرے پاس فارسی والی دگوم ہوگئے لیکن اس میں آئی پیڈ میں بہت ڈھونڈا ڈھونڈا مل گئی پھر کتاب تو اس میں انہوں نے لکھا اس میں لکھا روحوں کے مطالق عالم عجیب عرواح کچھ کر کے یہ کتاب کا نام ہے اب تہی اس کے رائٹر ہے اس میں لکھتے کہ چچا میاں کوئی بزرگ عالم تھے سمجھ گئے آپ اسی زمانے میں کوئی ان کے علاقے میں نیا لڑکا پڑھ نجب وجب سے آگیا سید اولاد رسول تو اب کچھ لوگ ہوتے ہیں ہسی مزاق والے مزاج کے تو وہ لڑکوں کے ساتھ کرکٹ بھی کھیل لے رہے ہیں والی والی بھی کھیل لے رہے ہیں یہ پرانے جناب جناب کو یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہے ہیں کیا ماما لگا کر کے ہلونڈیا ہی صحبت لگائے ہوئے ہو تو دو چار بار سمجھایا ہم جائے بھئی ادب سے اور یہ کرو وہ کرو نہیں ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ جو بزرگ عالم دین تھے وہ تپ گئے ناراض ہو گئے یہ لگ ٹھیک نہیں ہے پول چال بند کر لی کوئی تعلق نہیں خود ہی فرماتے ہیں کہ ایک دن خواب دیکھا محشر برپا ہے اور اب پبلک کو سرات سے گزر نہ ہے اور بتائیں آپ کو سرات کا کیس تف کتنا ہے بال سے زیادہ باریک تلوار زیادہ تیز ایک سلوات پڑی قصہ سناتا ایک کوئی آغا صد حاشم کرے کوئی بزرگ آلے میں دین تو انہوں نے ممبر پر سنایا اپنا قصہ کسی اور کا نہیں اپنا قبع کھول کے دیکھ لائے کہ لگے صاحب میں نے خواہد دیکھا سرات جو ہے وہ محشر برپا سرات سے گزر ہو رہا تو میں اپنا چلا سرات سے آدھا دے چکے تو اس کے بعد ملے ہی نہیں جیسے سرات سے گزر لے لگے بیچ پل پر پہنچے تو وہ نکل آیا جہنم سے مولی صاحب جناب اب جناب نے دیکھا تو جناب کی تو حالت خراب اے بھئیہ تم کہاں چلے گئے تمہیں بہت دھوڑوا آیا تم ملے سواب تو بہت ہے قرض دینے کا سواب صدقے کا سواب دس گناہ ہے قرض کا سواب اٹھارہ گناہ ہے یہ روایت موجود ہے تو قرض دیجئے مگر کوشش یہ کیجئے جہاں تک بچ سکیں قرض لینے سے بچ یہ ایک دل مولا جا رہے تھے یہ امیر المومنین کی حکومت کے زمانے کی بات ہے حضرت جا رہے تھے مارکٹ سے گزر رہے تھے خلیفات ہے لیکن اب جتنا سرکار سے تنخواہ تا ہے اترہی تو لیں گے علی پرامی رشتر کی تنخواہ اسے حدد نہیں لے سکتے مولا سلام اللہ اللہ وہ پیسے ختم ہو گئے ان کی مدد ان کی مدد کے تبلہ پر خرچ کریں گے تو وہ جا رہے تھے تب تک قصائی کے دکان سامنے مولا بہت بڑیا گوشت آیا مولا لے لیجیے حضرت نے کہا میں پیسے ہی نہیں میرے پاس ہم صبر کر لیں گے دے دی جیے گا اگلے مہینے دے دی گے سلوات دروہ یہ بات علی کی ہم کو اپنے دماغ میں رکھ جہاں تک چل سکے وہاں تک اپنے آپ کو قرضے سے بچا ورنہ خدا نخواستہ بغیر عدا کیے نکل گئے روایت سناوں آپ کو آیت کیا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں بولیے شہید سے بڑا مرتبہ کسی کا نہیں ہے رسول ورر رسول کے بعد ایک روایت کہتی ہے کہ شہادت تمام گناہوں کا کفارہ ہے سوائے قرضے کے قرضے کی کوئی چھوٹ نہیں ہے سوائے ادائیگی کے تو اب یہ مولیز آپ اپنا قصہ جناب آگا سدھاشم فرماتے کوئی عہودی نکل آیا جی جناب میں تو غراب ہو گئی بھی میں نے بھئی بہت ڈھنڈوائی ہے تم ملے ہی نہیں کہ لو صحیح کر رہے ہیں تو بتاؤ میری کیا گلتے کوئی بات نہیں جائیے آپ ایک کام کریں کہ ایک انگلی رکھ دیں آپ کے سینے پر جائیے آپ تو انہوں کہ بچ گئے بھئی کلو رکھ دو اس نے ایک انگلی یہاں رکھی میرے سینے پر جلن کا اتنی تیز احساس ہوا کہ آنک کھل گئے یہ ممبر سے بیان کیا انہوں نے اس میں گناہ نے کبھی چہید دستغیب نے لکھا اس کو ممبر سے آئی سے کھولا سینہ انہوں نے کبھا اٹھا کہیے دیکھو علاج چل رہا اتنے دن سے ابھی ٹھیک نہیں ہوا ہے تو سرات سے گزرنا آسان کام نہیں ہے سلوات برمحمد وہاں سخت من سے خدا ہم لوگوں کو انشاءاللہ بچائے ان چیزوں سے تو وہ لڑکے سے جو نئے مولانا صاحب تو ان سے تب گئے مولی صاحب نے بول چال بند کر لی کہتے ہیں ایک دن خواب دیکھا محشر برپا ہے اور اب لوگ سرات سے گزر رہے ہیں تو کوئی پار ہو رہا ہے کوئی گر رہا ہے اب جو گر گیا تو گیا معاملہ اس کا تو اب یہ منظر پڑھ کے آیا اور صاحب اس کا تو عجیب آل وہ آیا کیا نام ہے آپ کا آپ کا وہ آیا صاحب وہ حیدر صاحب کو شباب صاحب کو یوں اٹھایا اس پار یہ جگر بھی ہوگا وہاں پھر آیا صاحب ان لوگ اٹھایا اس پار تو اب وہاں قیامت میں آپ تب کے کیا کریں گے اپنا نقصان پتہ نہیں کیا آش آئے کہنے کہ بیٹا ماشاءاللہ تمہارا تو بڑا یہاں بھا ہوئے ہمیں پار کروا دوگے تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اس سے بحث نہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ان کا مزاج یہ کہ ہم کس کے کیا کام آسکتے ہیں یہ اللہ والوں کا مزاج دو کہنے آئیے حضور اور اس نے مولیز آپ کو اٹھایا جناب کو اس پار اب اس پار جانے کے بعد اب کیا ہوگا پار تو ہو گئے کہ اب حساب باقی ہے یہ تو ٹکٹ آپ کے پاس اس کے علی کے تھا پار ہو گئے اب ہی حساب تو دینا ہے نا تو ایک بڑی لمبی لائن جو تھی سمجھ گئے آپ یہاں سرفراز گنج تک مثلا وہاں کھڑا کر دیں کہ مولویوں کی لائن یہ ہے مولیز آپ اسی میں کھڑے ہو جائی کہنا یار میں بڑا آدمی بزرگ آدمی بتاؤ مجبوری آپ مولانا ہے آپ کو تو اس میں لگنا پڑے گا اس لئے کی روایت کہتی ہے یغفر للجاہل سب نظم قبل ستر گناہ ماف ہو جائے گا اتتی دیر میں عالم کا ایک نہیں ماف ہو پائے گا اور اس کی وجہ بھی بلکل کلیر ہے نیا ہم نے گاڑی چلانا سیکھا لالبتی توڑتے ہوئے آگے بڑھ گئے پولیس نے روک لیا سائیڈ کرو ابھی جلدی شروع کیا دیکھی یہ لرننگ ازا پورا آئندہ مت کرنا ڈانڈ پٹ کے چھوڑ دیکھا ہمارے پیچھ ہمارے بلا رہی تو آہستہ سے کہو نا یار سلوات برمحمد با ایک اور سلوات برمحمد با اس کے ساب بیرے پیچھے پیچھے ایک وکیل صاحب آ رہے تھے اور اتواق سے وہ وائکل ایک کی جو پریکٹس کرتے تھے انہوں نے بھی توڑ دیا ان کو بھی سائیڈ لگا یا اب وہ لگے بار کونسل بار اس کیا کہتے یہ دیکھو میں اس کا دیکش ہوں اور میں اس ہی کی پریکٹس کرتے ہیں اور جانبوش کر کے آپ نے سنگنل توڑا آپ بتائیے اگر وہ پولیس والا واقعی شریف آدمی ہے تو دنیا کو چھوڑ دے گا مگر وکیل صاحب کو آپ کو پتا تھا آپ نے کیوں یہ سنگنل توڑا یہی حال وہاں ہوگا جاہل کا ستر معاف ہو جائے گا آپ تو بہت حدیث پڑھ چکے تھے کیوں گڑھ بڑ کی ہے اسی تو اب وہ لگا دیا ان کو لمبی لائن میں کہ بیٹا یہ بہت لمبی لائن ہے اس میں پار ہونا بہت مشکل ہے کہ تو مجبوری ہے آپ حالی میں دین ہے وہ لیٹ ہو رہا کہ اس میں جاتے نہیں کہ کیا نام ہے جو راستہ پڑھتا ہے وہ فاسٹ ٹیک والا تو اکثر خاص کر کہ ہمارا فیضاباد والے راستے پر وہ اکثر ڈاؤن رہتا لمبی لمبی جائیں گے جو اکثر ہم آپ لوگ دیکھتے ہوں جلدی بھاگتے ہیں اس کا چکر یہی ہوتا تب لسکے کانپور روڈ سے ٹرکے شروع ہوں تو ہم اس کو کراس کر جائیں ہوتا گیا لنبی لمبی لائن لگی ہوئی دو گھنٹا لگ گیا اس سے نکل میں تب تک وہ ان کی نظر پڑھ گیا بیٹا وہ دیکھو ادھر تو خالی ہے اس سے پار کرا دو تو اس دن کہ مولانا صاحب وہ اس گیٹ سے آپ نہیں جا سکتے کہ کیوں وہ تو سن ناٹا ہے اس سے کیوں نہیں جا سکتے کہ اس لیے کہ وہ مقصوص ہے حسین علیہ السلام کے ذاکروں سے سلام اللہ علیہ آپ نے کبھی مجلس پڑھ یہ مولی صاحب کہ نا کہ اسی لائن میں کہ نے بھائی کچھ کرو کچھ جگاڑ کرو کچھ کرو تو اس نے کہ ایک صورت ہو سکتی ہے اب پڑھ دیجئے مجلس محشر یہاں یار کئی سے جائے میں ہوں میں پڑھ نہیں کہ آپ مولانا ہے واقعہ کربلا جانتے ہیں کتابیں تو یہاں چلنے نہ چلنے کوئی چکر ہے ہی نہیں نعرہ لگا کے نہیں لگا وہ تو چکر ہی نہیں آپ سے جو ہو سکتا ہے پڑھ یہ میں بیٹھتا ہوں اب مرتا نہ تو کرتا کیا دو چار جملے جو ہے وہ امام کے مطالق آئیے اب جو انہوں لکھا ہے اب تہین کہ لے کے گیا وہاں تو دیکھا اس جگہ کے اوپر خود بنفس نفیس حضرت سید الشہدہ امام حسین سلام اللہ تشریف فرما ہے جیسے اس کو دیکھا مسکر آئے اور میں پھر لی آئے آپ بتائیے پھر لی آئے کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں کو پار کروا چکے ہو نا پھر لی آئے زاکر اچھا کیا نام ہے وہ لڑکے کے نام میں بھول گیا ہوں چچا کے نام یاد رہ گیا کیا نام ہے آپ شیخ رمضان علی تو وہاں جو کلر کوریٹے تھے دیکھو بھئی ریجٹر کھولو ہے کوئی اس نام کا زاکر تو وہ آدھار نمبر کی ضرورت نہیں ہے نیت کافی رمضان علی نام کے تو پتا نہیں کہتے ہوں گے لیکن یہ اسپیشل رمضان علی دیکھو اسلام کا تو کوئی ہائی نہیں حضرت نے کس کو لیا ہے اسلام کا تو زاکر نہیں ہے ریجسٹر میں کہیں لگے مولا اب وہ یہاں کی مستیک ہے اس کو میں کیا کر سکتا ہوں کیوں نہیں ہے یہ لو بتائیں گے میں تو صرف اتنی قسم کھا سکتا ہوں کہ میں نے خود ان کی مجلس سنی ہے اب آپ کی آن نہیں درجہ وہ میرا میٹر نہیں ہے تو حضرت مسکر آئے چل لے آئے جانے تو تو سراب میں یہ سب بھی ہوگا لیکن بنیاد کیا مین ٹکٹ کیا ہے محبت علی ٹھیک لا یجوز علی السراب کوئی سراب سے گزر نہیں سکتا سوائے ان کے جس کے پاس مولا کا دیا ہوا بولیے اجازت نامہ نہ ہو باوجود اس کے کہ اجازت نامہ ہوگا تب بھی روایت کہتی چار طرح کے لوگ ہوں گے گزرنے والے نمبر دو کچھ لوگ سراب سے گزریں گے گھونے کی سپیٹ سے تیز رفتاری سے کچھ لوگ گزریں گے نارمل واک کچھ لوگ گرتے پڑتے کبھی پتلی راستے سے گئے کبھی پیسل کے پیر کھیت میں جاتا کبھی در جاتا وہی ہوگا کبھی در پیسل پیر ہو جائے سوال جب سب کے پاس دیا ہوا اجازت نامہ مولا کا ہے تو یہ سپیٹ میں ڈیفرنس کیوں اعتراض کر سکتے ہیں جواب اس کا ہے کہ محبت کی بنیاد پر تو اجازت نامہ ہے سپیٹ تے ہوگی محبت دیکھ کے ظاہر سی بات ہے کہ جو محبت میسم کی ہے وہ ہماری آپ کی ہوگی سلمان کی ہوگی وہ تو ہماری نہیں ہو سکتی نامہ محمد محمد تو اب آپ بحش میں چلے گئے ٹکٹ آپ کے پاس ہے کیا محبت علی لیکن وہی حال ہوگا جو ٹرین والا سلیپر کلاس جنرل کلاس سیکنڈ ایسی تھرڈ ایسی فرسٹ ایسی جنت میں بھی ہے تو کچھ لوگ تھرڈ ایسی میں جائیں گے کچھ لوگ سیکنڈ میں ہوں گے کچھ لوگ فرس کلاس میں ہوں گے ان سب کے باوجود اب جتے بڑے آپ ذاکر ہوں چاہے جتے بڑے آپ شاعر ہوں ایک بیلڈنگ جنت میں ہے جو ریزرڈ سلوات کوئی نہیں گھس سکتا وہ پہلے سے بگڑ ہے اس میں کوئی گھسی نہیں سکتا جنت جی وہ کون سے بیلڈنگ ہے پیغمبر نے فرمایا انہ فیل جنت قصرون جنت میں ایک قصر عیسی ہے محل لا یدخل ہو الا سوام رجب کہ اس قصر میں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے رجب میں قصرت فیروزہ رکھا ہے دوسرا نہیں داخل ہو سکتا سلوات سمجھ میں آیا رجب یہ ہے اسی کو کہتے ہیں توفیق ایک بندہ خدا وہ کیا نام اب باس سر کیا نام ہے وہ والا قصہ پڑھ دی جائے گا ہم سوچ کچھ راستہ نہیں دکھ رہا ہے دکھ گیا اب اسی کو پڑھ دیتا ہم چلیے سلوات در محمد تو یہ ہے رجب کی عظمت رجب کی اہمیت آپ چاہے جتے بڑے بہشتی ہوں فرس کلاس والے اے مان لیا بٹ ایک پوری بلڈنگ ہے جو مقصوص ہے کس سووام و رجب سائم و رجب نہیں سائم مان روزہ دار سووام سپر لیٹیو ڈگری ہے مبالگہ کسرت سے رجب میں روزہ رکھنے والے توجہ فرما رہے آپ آئیے صاحب یہ تو ہو گئی رجب کی اہمیت اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رجب میں خوب روزے رکھتے ہیں سمجھ گئے آپ ایک دن میرے ساتھ ہوا ایک دن میرے بھوما کرتے ایک ایک ہی رکھ لو توجہ گئے آج ہو فیضاباد میں زلادت کی مگر زلادت میں ایک بزرگوار تشریف لے آئے ان کے لئے چائے آگئی آئیے وزیز صاحب چائے پھی لیجئے دین کہتا ہے کہ اگر مستحب بھی روزہ ہے تو شور مت مچھاؤ تمہارا کام ہوگیا پیلو چپ چاپ تو ہم تو ایک روزے سے بھی چلے گئے سیدھی بات یہ ہے لیکن پڑ اس لیے دیتے ہیں کہ شاید کوئی رکھ لے اس کے دل سے دعا نکل آئے تو کچھ ہم کو آپ سے مل جائے ہم تو کچھ نہیں کر پا رہے ہیں سلوات در محمد رہا تو اب یہ رجب میں روزہ رکھنا دعائیں یہ بہت اہم ہے بٹ چاہ روزہ رکھ کے گئے نا مولانا کو اسی دن آنا تھا اسی دل چاہے آلی تھی نہیں چاہتا خدا کہ تمہارا روزہ پورا تم بدماش آدمی ہو تم گناہ گار آدمی ہو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے بس وہ چیز سنا دو اور مجلس تمام سلوات ورم تو یہاں تک یہ جو ہے قریب 35 منٹ تک ہم نے آپ کو عظمت رجب پر گفتگو کی یہ رجب کی فضیلتیں حاصل کیسے ہوں گی کوشش کروگے تب بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ رجب کی دعا پڑھنے کا موقع مل جائے روزہ رکھنے کا چانس مل جائے نو کیا کرنا ہوگا صاحب کہ بغیر اس کے مولی صاحب توفیق نہیں مل سکتی ایک بزرگ تھے آیت اللہ کوہستانی وہ سنا رہا ہوں میں آپ پھر اسی سے انہوں کی جو فرمائش ادھر چلا جاتا آیت اللہ کوہستانی تو وہ اپنے علاقے کے زمین امین جائداد بھی تھی مولانا بھی ہوگئے زمین جائداد بھی تھی تو پبلک پر ہمارا وزن نہ اپنا ایک انہوں نے چکی آٹا کی لگا رکھی تھی پانی سے چلتی تھی نا قدیم زمان میں تو وہ کھیتی ویتی بھی ہوتی تھی تو رجب کا مہینہ تھا چکی پہ بہت دن ہو گیا نہیں گیا ہوں چکی کا حال دیکھ اپنی آٹا تھا تو شیعوں کے ساتھ ایک شرارت ہوئی تھی کافی دن پہلے سمجھ گیا اس میں ایک فرقہ نکالا گیا تھا بہائیت کوئی ایک صاحب تھے وہ اپنے ایک امام زمانہ گھوشت کر دیا خیر بھاسی بھاسی ہوگی اللہ کا شکر نہیں چل پایا لیکن وہ پیریڈ ہوتا جب بہائیت تھوڑا تھوڑا زور پکڑ رہی تھی کوئی بات نہیں امرجنسی ہو سکتی ہے میں پہلے مجھ کو بہت برا لگتا جب کوئی بیش میں بات کرنے لگتا تھا لیکن اب یہ سوچ کے چھپ رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا امرجنسی ہو آدمی کے پاس کے اس کے پاس وقت آگیا تو برا اور نہیں مانتا اگر کوئی بیجنسی نہیں ہے تو مسائب میں خیال رکھیے گا سلوات وآمہ تو کہل لگے بھائی وہ وہ آٹا کون سے بھیجا تھا تو بھائی بھی اکیلے زمیدار تو تھے نہیں اور بھی بڑے زمیدار تھے تو اس میں ایک زمیدار تھے وہ بہائی ہو گئے مرزا علی اکبر صاحب بیسک بیسکلی تو شیعہ ہی تھے مرزا علی اکبر صاحب بڑے زمیدار تھے وہ وہ ہو گئے بہائی تو ان کا بھی گئوں ان کی چکی میں پسنے آتا تھا تو انہوں نے پوچھا آئے کوئی اپنے نو کر بھی مرزا علی اکبر گئوں آیا ہوا تھا گئوں بڑا زبردست تھا پتہ نہیں چکی بہت سیٹ تھی بڑا سفید آتا نکلا تھا تو میں اسی میں سے تھوڑا صاحب گھر بھیج دے تھوڑا جناب کیا بڑی یار ہو کہ بھرد مومن میں پریشان ہوں گھر والوں سے پوچھ دعا اور عبادت میں یہ تم نے اس کا علی اکبر کا آتا بیج کر کے مجھ کو رمضان کی فضیلت سے کیوں محروم کر دیا سلوات غور فرمایا آپ نے تو یہ چیز ہے رجب کے بڑے فضائل ہیں آئی سی بلڈنگ کہ جس میں بڑے سے بڑا آدمی گھس نہیں سکتا کون جائے گا رجب والا رجب میں روزہ رکھنے والا لیکن یہ سب کو توفیق نہیں ملے گی کیا کرنا ہوگا کہ اپنا کھانا ٹھیک کرو جہاں گاڑی روک دی جس دھاپے پہ اتر گئے چائے پی لی کھانا کھا لیا کہ تو اب پھر وہ دل تمہارا نماز روزہ میں لگے گا نہیں اور اگر غزہ کا خیال رکھو گے نمولی صاحب تب دیکھو کیا اثر ہوتا ہے اور یہ غزہ ہے جس سے خود تو خود اولاد تک پر اثر پڑتا ہے سلوات اور محمد غزہ جو ہے خود تو خود اولاد تک اثر ہمارے بزرگوں میں ایک شیخ علماء گزرے ہیں واقعا سنائے آپ کو مرہوم آشخ مرتزہ انساری نام سنائے شیخ مرتزہ انساری مرجع تو اپنی جگہ تھے جو کچھ تھا وہ تھائی آج ان کی دو کتابیں ہیں رسائل اور مقاسب تین سال لگتا ہے اس کو قائدے سے جم کے پڑھنے میں اور جب تک یہ پڑھ نہیں لوگیں مشتہید کی میم نہیں ہو سکتے تو انہی کے ساتھ روم پارٹنر شیخ مرتزہ انساری ساتھ ہی رہتے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے دوست سے کہا روٹی لیا اور کھایا جائے اتنا نہیں تھا کہ روٹی کے ساتھ کچھ شروع ہو جاتا یا کوئی چیز ہو جاتی خیر آلیس روٹی کھا لیا دوست نے مزے سے حلوہ روٹی کھایا بیادہ کر دیں گے جب بعد میں مرجع ہو گئے تو وہ دوست اپنا گاؤں وہاں میں کہیں فیش نمازی روش نمازی کرتے تھے وہ آئے تو پرانے دوست چاہے مرجع ہو چاہے جو وہ بے تکلپی تو رہتی ہے کر لے گئے یار مردوزہ انساری تمہارا تو بڑا نام ہو گیا ساتھی تو رہتی تھے یار یہ کیسے کبھول گئے تم نے ادھار کا حلوہ کھایا ہم نے نہیں کھایا وجہ سلوات یہ غور کر رہے ہے غیزہ کالج جاتے ہیں آپ الحمدللہ مگر کالج میں بھی نگاہ اور کیا نکل کے کہاں کھا رہے ہیں وہ بہت اہم ہے اور نہیں کہ اپنے نفس پر آنے والی نسل پر غیزہ کا اثر پڑتا ہے ایک بزرگ ہے مرہوم ملہ احمد مقدس اردبی رضوان اللہ تعالی علیہ عجیب شخصیت آغا مقدس کی ایک دن جا رہے تھے سنیا ایک دن جا رہے تھے ایک آدمی کوئی خچر وچر پہ آیا کل کہا بھئیہ پہیدل جا رہے وہاں صاحب آو بیٹھ جاؤ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ بیٹھ لیا اپنی سواری پہ گدہ خچر کیا تھا کہاں 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 جی فلان جگہ اچھا اور کیا حال چال رہے فلان صاحب کو جانتے ہیں کہتے والے جناب کو جی ہاں بہت قائدے سا اور وہاں صاحب جو حری محل میں مسئل سمجھا فلان عالم کو جانتے وہاں صاحب جانتے تب تک ان کو خود کو پوچھ لیا اور مقدس کو بھی جانتے ہیں یہ سمجھے کہ ہم کو پہچانتا نہیں ہوگا کہل نگر اے صاحب اس کی تو بات مت کیجئے مقدس کی دو چار لوگ ان کو مقدس کیا کہنے لگے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مقدس سمجھتے ہیں دنیا کی تعریف اور اپنے اندر عیب ایک مرتبہ سوار مڑا فرمانے لگے کیا جو آدمی اپنے وقت کے امام عیبیلی ابھی سناتا اتفاس چلیئے مسائب اسی روح پہ چلا جائے جناب زینب کی شہادت بھی مقدس بڑے قصے ہیں ایک دن نجف میں قافلہ افلت جاتے ایک جو ہے وہ کوئی ظاہرت میں چاہ رہا پریشان تھا کہیں سے آیا تھا باہر سے کہ کپڑڑ دھولیں کہا کریں کیا کریں تب تک یہ دکھ گئے اب یہ بہت بڑیا کپڑا تو ہی نہیں جو آدمی اس طرح کہ لے بھئی سنو تب یہ مر جا اور جا نہیں تھے ایسی آدمی تو بڑھتا ہے جی فرمائی کہ لے بھئی ایک کام کر دو گے ہمارا وہ عام آدمی سمجھا کہ لے جی جی فرمائی بھئی ہم پردیسی آئے رہے آئے ہمار کپڑا دھل کے لادی آئے مقدس غور فرمائے لائی ہم دھل کے لادی وہ لے گئے دھل بھول کر کے اپنا بڑیا شام کو لا کے ان کے مسافر کہا رکھیں گا پھلا جگہ اب جب دینے لگے تو ایک دو لوگ اور یہ کیا کیا تم نے کیا ہوا پہچانتے ہو کس سے کپڑا دھل آئے وہ تو بچارہ گر پڑا حضور سرکار کچھ نہیں ہوا مومن کا حق اس سے زیادہ مومن پر سلوات گور کر رہے یہ اتنا بڑا آدمی کیسے ہو سکتا یعنی اس منزل پر جانے کے بعد عام ظاہر کا جا کپڑا دھل لے اور وہ پہچاننے کے باس کہ صاحب غلطی کا کچھ نہیں ہوا اس سے زیادہ مومن کا حق مومن کے اوپر آئے یہ کیا کیا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا کبھی یاد دلائیے فون کیجئے تو میں اس کو لے کے ہوں مومن کا حق مومن پر جو وہی غزہ اور ان سے نہیں اوپر سے چلیں گے تب سمجھ میں آئے تھا یہ رہنے والے اردبیل کے مقدس اردبیل کہا جاتا اردبیل یا اردبیل جس لائک کشمیر مائنس سیون اور اس سے زیادہ سمجھے آپ سیب کا علاقہ بتا نہیں آپ لوگ دیکھ ہم نے دیکھا کشمیر وغیرہ میں چشم ماشاءاللہ خود بہتے رہتے ہیں مستقل پانی کی فراوانی رہتی ہے تو ان کے والد کس کے مقدس صاحب کے والد ابھی شادی نہیں ہوئی کیا نام ہے آپ کا زاید زایر ہاں تم نے کہا شیخ زاید بن نہیان کہاں سے آگئے جائے وہ زایر ٹھیک الحمدللہ تو یہ زایر بھائی کی طرح تھے اپنا گاؤں میں کھیتی ویتی کرتے تھے تو ایک دن اپنے کھیت میں کچھ سچائی ویچائی کر رہے تھے وہ نالی سے پانی چلا آ رہا تھا ہی سہی زایر بھائی کی طرح لڑکا سمجھ گئے آپ تب تک دیکھا ایک سیب بہتا ہوا چلا آرہ لڑکا یہ تو کھیت میں کام کر رہا تھا اس دکھا بہترین کھانے کے بعد احساس ہوا کہ لاک بہتا ہوا آیا آپ کو حق کیا تھا کھانے کا تو اب سمجھ گئے سیدھے سیدھے نالی بگئے چاہیے والا مکان اس کی ڈالی یہ نکلی یہ گرا ہے ان لانکے دے دیتے آپ کو اب تو کھا چکے صاحب جو فرمائیے ماف کر دیجئے حلال کر دیجئے یا بھائی سیب لے لیجئے یا پیسہ لے لیجئے تو میں کہا چھوڑا یا ٹوٹ گیا گیا لیکن جیسے تب تک وہ چچا کو ہوش آیا کہ لڑکا تو ہم کو بھائیوں کا مشترک ہے ایک سیب گیا ہے تو پورا تو میرا نہیں ہے اس میں آدھا میرا حق بنتا ہے بھائی آدھا آپ جانیے میں جواب نہیں دوں گا قیامت میں کہ لے تو آپ کے بھائی جان کہا ہیں کہ وہ نجف میں رہتے مولانا کہ لے ایڈریس پتا بتا دیجئے ہم جائیں گے تو جب کھیتی ویتی کا کام ہو گیا تو انہوں نے کہا چلو نجف چلتے ہیں زیارت بھی ہو جائے گی اور سیب والا میٹر بھی حل کر لیں گے اب یہ پہنچ گیا صاحب نجف زیارت کی پہلے جناب کے گھر پہنچ اپنے گاؤں کے تھے تو زیادہ دقت بھی نہیں ہوئی نکلے فرمائی جی ہم آپ کے گاؤں سے آئیں اچھا اچھا ماشاء اللہ کس کے لڑکے ہو خیریت زیارت کے لئے آئے تھے آئے تو زیارت بھی کر لیں گے یہ پہلا کیس ہے کہ آدمی نجف جائے مقصد زیارت کے علاوہ کچھ ہو اور یہاں مقصد زیارت نہیں آئے زیارت کے لئے نہیں زیارت کا مقصد تو زیارت بھی کریں گے اصل تو آپ سے ملنے آئے کیا یعنی امیر المومنین کی زیارت سے بلکہ کون سی بات ہے کہ تم مجھ سے ملنے کے لئے آگئے اور زیارت سیکنڈری ہو گئی تو انہوں نے پورا قصہ سنا ایسا ایسا معاملہ ہے اور بھائی زہب نے آپ کہا کہ آدھا آپ کا ہے تو مین یہ کہ وہ حلالیت آپ سے چاہ لیں ورنہ پریشان ہوں گے مولانا تار گئے کلیل تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں بہت خوش ہو جاؤں گا میں کہ یار لڑکا بہت نیک ہے تھا ایک صاحب لیائے مرغا پتہ نہیں صحیح کے غلط سمجھ گیا کتاب میں پڑھا میں نے ایک صاحب لیائے مرغا بازار سے خرید کے ان کی بیوی بگڑ گئی کہ میں اس وقت تک کمرے سے باہر نہیں نکل لوں جب تک اس مرغا کو ہٹا نہیں دو گئے کیا ہوا مرغا مذکر ہے نامحرم ہے میرے میں مرغا سامنے نہیں آنگی اور صاحب وہ کمرہ بند کر لیا نامحرم ہے مرغا مذکر ہے اور بچارہ بڑا خوش میری بیوی کتی مومنہ ہے سمجھ گیا وہ لے کے چلا گیا مرغے والے مرغا واپس لے لی یہ مثلا تین روپے گئ صاحب ڈھائی کنی آپ دو روپے واپس کر دیجئے ہم کو مرغا لے لی جی تم کو سستہ میں نہیں دیا کیوں واپس کر رہے ہو بڑا اسرار تو کر لے اس میں بیوی بڑی مومنہ ہیں کوئی مذکر چیز گھر میں رکھنا نہیں چاہتی سوائے شوہر کے وہ صاحب کمرہ بند کی ہو ہے کہ نامحر میں اس نے کہا سنو اس سے زیادہ بچلن عورت نہیں ہوگی یہ اتنا زیادہ اظہار تقوی ہے نا یہ زیادہ تقوی بتا رہا ہے کہ یہ بچلن رہا ہے سلوات برمحمد اس طرح بڑے قصے ملیں گے آپ مرغے سے کیا مطلب ہے پھر اب میں آگے نہیں پڑھوں گا پھر ہوئی داستان آگے آئے سلوات برمحمد 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 تو کیا سمجھ رہا ہم بہت خوش ہو جائیں گے ارے یار کتا مومن لڑکا بتاؤ ایک آدھے سیف کے چکر میں یہاں تک آگیا جی نہیں اب جب آپ نے کھایا ہے تو جھے لیے کہ صاحب جو کہہ دیجئے ہم سب کریں گے صاحب ماف کر دیجئے اور رہا کچھ نہیں ایک کام کرنا ہے تم کو مان لوگ ماف کر دوں گا نہیں تو جاؤ کہ فرمائیے کہ ہماری لڑکی سے شادی کر لو آج مولی صاحب کچھ خاندان واندان دیکھنا نہیں تھا وہ لانی آپ کا بیٹا ہماری لڑکی سے شادی کر لو ماف کر دیں گے یہ چونکا یار نہ جان نہ پہچان اچانک دیکھتے ہی کہہ دی ہماری لڑکی شادی کرو تب ماف کریں گے لگتا ہے لڑکی میں کوئی آئے بھائی ورنہ ایسے کوئی کہہ دے گا ہماری شادی وہ ماف نہیں کیا تو قبر میں جھیل نہ پڑے گا ہشر میں جھیل نہ پڑے گا لیکن اگر ہم نے اس کی شادی کر لی لڑکی سے تو پتہ نہیں کب تک جھیل نہ پڑے لیکن چاہے جو عائب ہو دس سال بیس سال پچاس سال بس نا ایک دن وہ بھی مرے گی ہم بھی مریں گے بات ختم کہنا ٹھیک عذاب کر دیجئے شادی ہم تیار ہیں انہوں کا نا پہلے سمجھ لیجئے بات مت کہی دھوکہ کیا میری لڑکی میں کچھ عیب ہے اپنے دل میں کہنے لگے ہم پہلے ہی سمجھ رہے تھے اور نہ آپ کیوں تیار ہوتے ارے کوٹھی دلا دیں گے یہاں لکھ نا دو اپاہج ہے اب ابھی تک تو سوچ رہے تک چلو چل جائے گا لیکن اپاہج کے بعد تین گونگی اور بہری ہے اب تو ہل گئے بچارے کہاں لے کہ جائیں گے اس کو پھر کہنے لگے کہ یار اگر نہیں کیا شادی تو آدھا سیپ اب سمجھے آپ محبت اہل بیت کسے کہتے ہیں جہاں عشق اہل بیت ہوتا ہے وہاں آدھا سیپ بھی آدمی کو لرزا دیتا ہے کہ نہیں معاف کیا تو کیا ہوگا یہی سے سمجھ میں آ جاتا ہے محبت اہل بیت کیا ہے دشمنی اہل بیت کیا ہے محبت اہل بیت آدھے سیپ کے لیے پریشان ہو جاتا ہے اور جہاں اہل بیت نہیں ہے پورا باغ حضم کر لیتا ہے سلام وادر محمد واد یہ دنیا دو سال چار سال پانچ سال بس نا جتندر بھائی کہتے دن جو لال بتیس چلے بولی آپ ہمارے لئے عبرت ہے خدا کے قسم جتندر بھی آج کہ سال لال بتیس چلے دس سال نا آپ کہاں تشریف رکھتے ہیں ہے نا اچھا اس کے بات کیا ہوگا سب کو پتا لیکن اگر اس دس سال کے لال بتی سے آنکھ بند کر لی ہوتی سید تھے اولاد رسول تھے تھوڑا سا جو چھلکا پھلکا گناہ ہونا ہے ٹھوک پیٹ کر مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے اس پر روایت ہے کہ اس طرح کی لوگوں کو ٹھوک پیٹ کے ایک شخص آیا چھٹے امام کی بارگام سنی بہت مزیدار آہ 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 کہ کہتا ہے مولا کیا صحیح بات ہے کہ اگر آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ کم کرنے کے لیے زائل کرنے کے لیے اللہ اس کو بیمار ڈال دیتا ہے امام نے کہا اچھا اگر بیمار نہیں پڑا تو سلیہ بہت بزیدار ہے تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ اس کو خراب غلط پڑوسی دے دیتا اتنا ستائے گا کہ ٹینشن میں کہنے لگا مولا اگر خراب پڑوسی نہیں ملا تو حضرت نے کہ خراب بیوی مل جائے گی وہ اتنا ٹارچر کرے گی کہ گناہ کم ہو گا کہ صاحب بیوی بھی ٹھیک مل گئی تو گندہ لڑکہ مل جائے گا خراب پیتہ پریشان کرے گا کہ صاحب لڑکہ بھی ٹھیک ٹھیک ہے تو حضرت نے کہا تو روح نکل میں سخت ہو گی تا کہ جائے وہ پاک اس دنیا سے جائے تو اس نے کہ صاحب روح بھی شرافت سے نکل گئی کوئی تکلیف نہیں ہوئی تو سمجھ گیا نہیں پاک ہو کہ اس دنیا سے گئے تو جب تو تو کرتا رہا آخر میں امام نے کہا کہ نہیں کچھ ہوگا تو قیامت میں ہم تو آئیں سلوات سمجھے نہیں ہم تو آئیں شفاعت کس دن کام آئے گی لہذا میں اپنے بچوں سے یہ دو چار سال کی تڑک بھڑک کے چکر میں مت پڑو دیکھ لو جی تندر بھئی کی سال میں ہم سب اللہ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہئے سمجھے اللہ کے علاوہ کسی پر تکیہ کروگے تو وہی تم کو دھوکہ دیں گے انشاءاللہ تو اب انہوں نے کہا بھئی آدھا سیب زندگی برباد کر دے گا زندگی نہیں آقبت برباد کر دے گا تو ٹھیک صاحب اندھی اپاہج لنگڑی لولی جو بھی ہے ہم جھین لیں گے صاحب معاف کر دیجئے ان کا ٹھیک تاریخ تہ ہو گئی شادی ہو گئی رخصتی ہو گئی اب صاحب جو نام ابوزر تھا اب مقدس کے والد کا نام ابوزر تھا اب جو بیوی کو دیکھا اور ہبا ہمیں اتی خوبصورت بیوی تو ہمارے خاندان میں کسی کی نہیں ہوگی خود ہی جواب دے رہے لگتا ہے مولی صاحب امتحان لے رہے تھے میرا کہ دیکھیں بیٹا کس حد تک جاتے ہیں تو جب میں پل پہ تیار ہو گیا تو شاید ٹھیک والی لڑکی سے شادی کر لیا تو کہنے میں تنہا ہوں کہا مگر تمہیں اببہ تو کہہ رہے تھے کہ لڑکی ہمیں اندھی ہے پاہج ہے لولی ہے لنگڑی ہے وہ کیا ہے کہا ہمیں اببہ صحیح کہہ رہے تھے تم نہیں سمجھ پائے کہ کیا مطلب کہ اببہ نے کیا کہ اندھی ہوں یہی نا اندھی ہوں میں نام حرم کے لیا نظر نہیں ڈالتی گونگی ہوں بہری ہوں خلاف شریعت گھر سے قدم باہر نہیں نکالتی نغیبت سنتی ہوں نغیبت کرتی ہوں گونگی ہوں اور بہری ہوں اب آئیج نا شریعت کے خلاف گھر سے قدم باہر نہیں نکالتی جب میرے باپ نے میرا یہ دین اور ایمان مومنہ بیٹی کا رشتہ کہاں سے لائیں بھئی ذرا آپ کہیں دیکھئے گا جو دیکھے گا تو اپنے حساب سے نا تو میرے اببہ میرا ایمان دین دیکھ کر چلے گئے حرم امیر المومنین مولا کی ذریع پکڑ کے فریاض شروع کی مولا جتنی نیک مومنہ متقی میری بیٹی ہے مولا آپ کہیں سے رشتہ دیجئے تو میں یہ سمجھتی ہوں میرے باپ کو فورا کلک ہوا کہ یہ تو نے سیب نہیں کھایا ہے یہ مولا کی طرف سے انتظام ہوا آئے مولا نے رشتہ دیا ہے لہذا اس رشتے کو ہاتھ سے جانے نہ سلام بر محمد توجہ فرمائے آپ جب ماں باپ ایسے مومن ہوتے ہیں اس لئے کہ باپ تو سمجھ گئے نا آدھے سیب نے پریشان کر ماں کا حال یہ جب ماں باپ اتنے مومن ہوتے ہیں پیٹ پاک غزاؤں سے بھرا ہوتا ہے تم اولاد ہوتی ہے مقدس اردلی بس انہی کے قصے پر محلی صاحب کی تمام پھر بہت عظیم شخصیت خود قصہ اپنا نقل فرماتے ہیں یہی مرہوم مقدس رضوان اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اربعین کا زمانہ نجف اشرف سے پیدل کربلا کے لئے امام کی زیارت کے لئے اپنے کشاگردوں کے ساتھ چلا جہا کاروان رکھتا تھا وہاں مجلس ہوتی تھی ہمارے قافلے میں ہمارا ایک شاگرد تھا جس کی آواز میں اللہ نے درد دیا تھا جب مجلس ہوتی تھی تو وہی بچہ مجلس پڑھتا تھا سب گریہ کرتے تھے کربلا پہنچے بھیڑ ہنگام مجمع اس بھیڑ میں ہمارا شاگرد گھیڑ میں کہاں ملے گا دکھو گیا کھو گیا تو جب نہیں ملنے کی صورت ہوئی تو میں نے اپنے بقیہ شاگرد اسے کہا چھوڑو چلو زیارت پڑھ لیتے ہیں پھر دیکھا جائے گا تو اندر نہیں گئے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے دور سے لوگ ہم لوگ جب چاہیں آکے زریعہ چوم سکتے روزے کے باہر جوان عربی لباس میں ملہ احمد مقدس اردبی کیا کرنے جا رہے کہاں صاحب زیارت اربعین پڑھنے جا رہا ذرا بلند آواز سے پڑھو میں بھی سنوں گا میں نے بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا زیارت تمام ہوئی بعض نکتوں کی طرف مجھے متوجہ کیا کہ اس سے پہلے میں متوجہ نہیں تھا خیر زیارت تمام ہو گئی پھر میں نے کیا ہوا میں ملا وہ ذاکر ہمارا ارے حضور یہاں بھیڑ میں کہاں ڈھونڈیں تب تک آنے والے نے کہا ملہ احمد اب کیا کہہ صاحب راستے بھر مجلس ہوئی ہے راستے بھر ذکر امام حسین ہوا ہے آپ کربلا میں بھی سوچ رہے تھے کچھ دیر مجلس ہو جاتی مگر ہمارا ذاکر گم ہو گیا ہے آنے والے نے فرمایا میں پڑھ دوں سو گے انہوں نے کہا صاحب ہم کو مسائب سے مطلب ہے آپ پڑھ نا جانتے اب ان کو پتا ہوتا کون تو شاید اس طرح کی جملے نہ کہتے ہم کو مسائب سے مطلب ہے آپ پڑھنا جانتے آپ ہی پڑھ دیجئے مرہوم مقدس فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے کہا صاحب مسائب سے مطلب آپ جانتے ہیں آپ پڑھ دیجئے آنے والے نے سر اٹھایا ایک نگاہ ڈالی امام کے ذریعی کی طرف فرماتے ہیں ذریعی پر نظر ڈالنے کا انداز ایسا تھا کہ ہم لوگوں کی حالت بگڑنے لگی خالی ان کے دیکھنے کے انداز اس کے بعد کچھ کہا نہیں بس ایک جملہ کہا اور اچانک ہماری نظروں سے غائب ہو گئے تب ہم کو یہ احساس ہوا کہ یہ تو کوئی اور نہیں ہمارے امام تھے لگتا ہے وہ ہمارے دل کو پلٹ کے چلے گئے کچھ نہیں بس ایک نگاہ ڈالی اور ایک جملہ کہا اور نظروں سے غائب جانتے ہیں کیا فرمایا مقدس کہتے ہیں ایک نگاہ ڈالی ذریعی کی طرف فرمایا یا جدہ نہ میں نہ یہ کسی کو وہ منظر نہیں بھولتا جب آپ اپنی بہن زینب سے مقصد ہوئے بھئے جملہ کہا اور ہماری نظروں سے غائب ایک بزرگ عالم تھے خدا غریق مرہوم مراشی نجافی نام سنا نا ان کا وسیعت نامہ جب بعد میں پڑھا گیا تو موت سے لے دفن تک تین مرتبہ مجلس کی وسیعت کی جو ہمارے علماء ان کو پتا مجلس کا مرتبہ کیا تین مرتبہ انتقال سے لے دفن تک وسیعت کی ہے فرماتے ہیں بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے غسل و کفن کے بعد میرے جنازے کو معصوم قم کے رزے پر لانا زریح کے پاس امام کا ایک سرہ ذریح میں بات دینا دوسرے میرے تابوت میں شفاعت کے انوان سے کسی سے کہہ دینا تھوڑی دیر مسائب پڑھ دے مگر کوئی اور مسائب نہیں جب وہی بس جب امام حسین زینب سے رخصت ہو اس کے بعد بیٹا میرے تابوت کو میرے جنازے کو میرے امام باڑے میں لانا جس کو میں نے فلا مرد مومن کی مجد سے بنوایا ہے اس ممبر کوئی معمولی مت سمجھئے امام میں ایک سرہ ممبر میں بات دینا دوسرا میرے تابوت میں بات دینا کسی سے کہہ دینا تھوڑی دیر مسائب پڑھ دے کوئی اور مسائب نہیں بس وہی جب کرنا نہ دفن کرنے میں نئی جگہ ہے لوگوں سے کہہ دینا بیٹھ جائیں کسی سے کہہ دینا دو جملے قبر کے پاس کھڑا ہو کے مسائب پڑھ دے مگر کوئی اور مسائب نہیں بزوئی جب امام حسین اپنی بہل زہل اگز روح ست سوال یہ ہے نا امام زمانہ نے بھی جو مسائب پڑھا کون سا ہم کو وہ موقع نہیں بھولتا جب آپ زینب سے رخصت ہو رہے تھے ایک مرجع اپنے مرنے کے بعد سے دفن تک تین مرتبہ مجلس کی وسیعت فرماتے ہیں اور تین مرتبہ ایک مسائب بعض بزروں کہنا اکثر جو شہزادی نے بھی خواہش چیزیں ہوتی ہیں محسوس کرنے والی بس اسی کو محسوس کر لیجی اور ختم دعا کم سے کم تعداد کربلا میں جو یزیدی فوج کی لکھی جاتی ہو پچیس ہزار تیس پائیں تیس اس سے بھی آگے لوگ لکھتے ہیں لیکن کم کو بھی مان لیجی تو پچیس ہزار بہتر لوگوں کے لئے بہت معمولی نہیں ہے ادھر پچیس تیس پائیں تیس جو بھی ہزاروں میں اور ادھر امام حسین کے ساتھ کہتے ہیں دو سو کے اندر عورات مارد بچے سمجھے اب سب ملا کے دو سو کے اندر ادھر ہزاروں میں میں نہیں کہتا کہ اباس علیہ السلام کی شہادت معمولی ہے میں نہیں کہتا اکبر کی شہادت معمولی ہے میں نہیں کہتا کہ اصحاب کی شہادت معمولی ہے لیکن ایک بات بتائیے کہ یہ جو تیس پہیں تیس ہزار یزیدی فوج ہے اپنے پورے فوجی ساز و سامان کے ساتھ کتاب کی بات اپنے عقل یوز کریں ہم لوگ اپنے لوگ کتنے بڑے رقبے میں پھیلے ہوں گے جدھر نگاہ جائے گی ہر طرف دشمن ہی دشمن تو دکھائی دیں گے ادھر کا حال یہ ہے کہ بہتر افراد جو گیا واپس نہیں آیا لیکن پھر بھی میں نہیں کہتا کہ حضرت عباس کی شہادت معمولی اکبر کا غم معمولی لیکن جتنے گئے اور شہید ہوئے قبر آئی کم از کم اتنی ڈھارس تو ہے نبی بیوں کو کہ ابھی امام ہیں اتنا اتمنان تو ہے جو بھی گیا میدان میں چلو ابھی امام ہیں ابھی بھائیہ ہیں لیکن آپ بتائیے انصاف سے جس وقت آکے در خیمہ پر امام حسین نے کہا اب جدھر نگاہ اٹھے گی زینب کی ہر طرف دشمن ہی دشمن تو نظر آئیں گے نا ایک بھائیہ کا سہارہ تھا سو وہ بھی جا رہے ہیں اکیلی زینب کیا کرے گی یتیموں کو دیکھے بیواؤں کو دیکھے بیمار کو دیکھے روایت کہتی ہے جی سہی امام زینب خدا حافظ بی بی آگے بڑھیں دونوں باہیں امام کے گلے سے ڈال کے لپٹ گئی فرماتے بھائیہ میں نہ جانے دوں گی اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے بیواؤں کو دیکھے بیمار کو دیکھے اللہ اکبر امام سمجھ گئے اب زینب سے اجازت آسان کام بھائی نے بہن کے دل کی طرح اشارہ کیا نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی شرح صدر پیدا ہوا جدا ہوئی اچھا بھئی جاؤ خدا حافظ ابھی چند قدم چلے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی محلن محلہ یابن الزہرہ محلن محلہ یابن الزہرہ اے زہرہ کے لال آہستہ آہستہ امام نے دیکھا زینب چلی آ رہی ہے اتر گئے بہن تم تو اجازت دے چکی تھی اب کیا امہ نے کہا تھا جب میرا لال جانے لگے گلے کو چون لینا ارے کوئی زینب کے دل سے پوچھے جس گلے کو چون نے جا ابھی اسی گلے پر کند خنجر کرے وَسَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ اَيَّمٌ قَلَبِيًا قَلِبٌ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُمُ میں بھی پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومہ کے ایسالِ خواب کی نیت سے اللہم صلی محمد وآل محمد اللہم صلی محمد وآل محمد اللہم صلی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاکا نعبد ویاکا نستعین اذن سراط المستقیم سراط الذین نعمت عليهم غیر غیر المعذوب علیهم ولا الظلین بسم اللہ الرحمن الرحیم تار بسم اللہ رب العالم الرحیم انتبو اللہ صلی حیر ویلد رب العالم اولد يكون ویلد ولم يكون لگو کفو ویلد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفواً احد كذلك اللہ ربنا صدق اللہ العلی العظیم اللہم سل على محمد وعالی محمد اللہم سل على محمد وعالی محمد اللہم سل على محمد وعالی محمد وعجل فرجهم وحشرنا معاهم پروردگارہ سور حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا سواب مرہوما نرگزبانوں کی روح تک پہنچاد ان کے دناہوں کو بخش دے جوار معصومین لجلہ کرامت فرما و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين